باہر رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں کمرہ جماعت کے سور دھورا لیتے ہیں دیکھتی آنکھیں سنتے کان خاموش ہوں مدد کرتے ہاتھ چلتے پہنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ سکول وقت پہ پہنچنا استاد کی بات بور سے سننا ہاتھ کھڑا کرنا سبر سے اپنی باری کا انتظار کرنا اور چیخنا چلانا نہیں اور اپنے ہاتھ اپنے پاس رکھنا اور ہر کام کے لئے کتار بنانا تو آج ہم وربز کریں گے ایسا لفظ جس سے عمل ظاہر ہو جیسے کودنا سونا اور کھانا اس کے علاوہ وہ جو کے لفظ جو فائل کو بارس سے جوڑتا ہے اس کو بھی وربز کہتے ہیں جیسے am is اور are am کا مطلب ہوتا ہے ہوں ہے اور ہیں تو اس جیسے وہ علی ہے he is علی وہ ایک آدمی ہے he is a man he is hungry یہ ایک بلی ہے it is a cat تو he, she اور it کے ساتھ is آتا ہے اس کے علاوہ ہم am use کرتے ہیں ہوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے i am a boy i am a girl i am a student تو اس کے لیے am استعمال ہوگا i کے ساتھ ہوں میں ہوں am استعمال ہوتا ہے اور جہاں پہ زیادہ لوگ ہوں we اور they یعنی ہم لوگ وہ لوگ اور تم اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں are you, we اور they کے لیے presentance کے لیے are استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ہے جو فائل اور عبارت کو جوڑتا ہے وہ بھی verb ہوتے ہیں اس میں i کے ساتھ m he, she اور it کے ساتھ is اور you, we اور they کے ساتھ are جیسے یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے we dash eating تو اس میں تینوں words میں سے کوئی ایک آپ نے place کرنا ہے تو we کا مطلب ہوتا ہے ہم eating کھانا are ہیں is ہے اور am whom we are eating ہم کھا رہے ہیں we are eating تو اب آپ یہاں پہ fill in the blanks کریں we dash eating میں کونسا آئے گا word شاباش یہاں پہ ویڈیو روکیں اور we کے ساتھ دیکھیں زیادہ لوگ ہیں تو linking word کے آئے گا we are eating شاباش we are eating اس کا اُدھو ترجمہ کرے تو ہم کھا رہے ہیں اگلی example ہے i dash reading اب i کے ساتھ ہم نے کیا سکھا تھا ہم اس کا اُدھو میں بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں i میں am ہوں ریڈنگ پڑھنا is ہے اور ہیں تو اس کا اگر بھی ترجمہ دیکھنے ہوں ہوں میل میل ٹیچر ہے وہ ایک استاد ہے تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو وابس کی سمجھ آئی ہوگی اس لیکچر کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا مات بھولیے گا